بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اگر آپ نے بھی یور پے کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے پیسے بیجے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں ریگولر بیس پہ اس میں آپ کو چند سیٹنگز بتاؤں گا جو آپ نے اپنی اپلیکیشن میں کر لینی ہے وہ کون کون سی سیٹنگ ہے چلیے ویڈیو میں بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یور پے کی جو اپلیکیشن ہے اس میں اپنا جو پرفائل فوٹو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ جو پرفائل پکچر ہے وہ میں نے چینج کی ہوئی ہے آپ اس کو کیسے چینج کریں گے وہ طریقہ کار بتائیں گے اس کے بعد اس میں آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ کیسے چینج کریں گے اس کے علاوہ اپلیکیشن کی جو لوکیشن ہے اس کو پرمیشن کیسے دیں گے لوکیشن کیسے آن رکھیں گے نوٹفکیشن کیسے آن رکھیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکراب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی انفرومیٹیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے اپلیکیشن کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے اپلیکیشن جو ہے کچھ اس طرح سے اوپن ہے سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن میں اپنی پروفائل پکچر جو ہے وہ کیسے چینج کرنی ہے تو بالکل کورنر پہ اوپے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ آپ کا نام لکھا ہے گوڈ مارننگ نوید لکھا ہوا ہے اس نام کے سامنے ایک گول دائرہ ہے آپ نے اس کے اوپر جسٹ کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا نام لکھا جائے گا اور پھر آپ نے اس دائرے پہ کلک کرنا اور پینسل بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کر دینا ہے اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو آپ نے اپنی گیلری سیلیکٹ کر لینے ہے گیلری سیلیکٹ کریں گے تو یہاں سے آپ کوئی بھی اپنی پکچر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں اس کو اوکے کر لیں سکرین پر کلک کریں اس پکچر پر تو وہ پکچر آٹومیٹکلی آپ کے یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی آپ کے لگ جائے گی تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی پروفائل پکچر چینج کر سکتے ہیں اب دوسرا بات بتا دیتے ہیں کہ location on کیسے کرنی ہے notification on off کیسے کرنا ہے اگر آپ کا location off ہے تو application open نہیں ہوگی آپ نے اس کو on کیسے کرنا ہے یا تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یا پھر آپ اس application کی جو setting ہے apps کی وہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ notification پہ click کریں گے جیسے notification پہ click کریں گے تو یہ application جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے نیچے دیکھنا ہے apps permission یہاں پہ front پہ دیکھ سکتے ہیں apps permission ہے تو آپ نے just اس کے اوپر click کر دینا ہے اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرنا نمبر ہے location کا تو آپ نے location پہ click کرنا ہے اگر تو آپ نے اس کو don't allow کیا ہوا ہے یا ask everything time کیا ہے ask every time پہ کریں گے تو جب بھی آپ application کو open کریں گے تو وہ آپ سے location کی permission مانگے گا تو آپ کو ہر بار location کی permission دینا پڑے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر بار location کی permission نہ دینا پڑے تو آپ allow only while using the app پہ click کر دیں اگر آپ نے اس کو don't allow پہ رکھا تو یہ application open نہیں ہوگی یہاں سے آپ نے اس کو permission دے دینا ہے کیونکہ کچھ بھائیوں کے سوال تھے کہ اس location کو permission کیسے دینی ہے تو آپ اس طرح اس کو permission دے سکتے ہیں تو یہ ہوگی ہماری permission کہ آپ نے permission کیسے دینی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنا mobile number جو ہے وہ کیسے change کرنا ہے پھر آپ نے اپنی وہی نام کے آگے جو آپ کا profile picture اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر click کریں گے سکرین کو اوپر طرف swipe کریں گے تو یہاں پہ آپ کو تیسرا number option مل جائے گا change mobile number تو آپ نے اس change mobile number پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا نیا mobile number لکھ دینا ہے تو چلی میں اپنا نیا mobile number لکھ دیتا ہوں نیا mobile number لکھ دینا کے بعد آپ نے next والے option پہ click کر دینا ہے جیسے next والے button پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کے number پر کوٹی پی کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے لگانا ہے تو آپ کا mobile number جو ہے وہ change ہو جائے گا اس طرح آپ نے اپنا mobile number جو ہے وہ change کر لینا ہے تو یہ چیزیں تھیں یہ settings تھیں جو آپ نے جو ہے وہ کر لینی ہے اس طرح مزید جو ہے اپنے card اگر card سے related کوئی setting کرنی ہے تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ transaction کی جو limits ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کتنی جو پیسے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں bank میں کتنے پیج سکتے ہیں your pay کی application میں پیسے کتنے بھیج سکتے ہیں اس میں add money کتنی کر سکتے ہیں online payment آپ کتنی کر سکتے ہیں ایک مہینے میں money gram آپ ایک مہینے میں کتنے ریالتہ کے بھیج سکتے ہیں اپنے ملک میں تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جتنی بھی limits ہیں آپ کی وہ یہاں پہ آپ کو show کر رہی ہے یہاں سے بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اگر آپ کو اپنے موبائل میں آپ کا fingerprint موبائل ہے تو آپ اپنے موبائل کا جو fingerprint ہے اس کو بھی یہاں پہ سے on off کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنا fingerprint بھی کیا ہوا ہے اپنا passcode بھی لگایا ہوا تو آپ fingerprint اور passcode دونوں کے ذریعے اپنے اس کو login کر سکتے ہیں یہ آپ کی security ہے اس کو اپنے save رکھنا ہے show profile picture اگر آپ profile picture show کرنا چاہتے ہیں تو اس کو on کر دیں اگر آپ اپنا name show کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنا یہاں پہ name show کو on کر دیں تو آپ کا name بھی show ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ جو setting کی ہیں اس طرح آپ بھی اپنی setting جو ہے وہ کر لیں امید ہے کہ سب بھائیوں کو information سمجھ آگئے ہوگی پھر اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو نیچے کومنس بھائی میسیج کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو بھی جواب ہوگا ضرور آپ کو دیں گے حل بتائیں گے آپ کا جو بھی question ہوگا تو امید ہے کہ سب بھائی سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ جلدی کچھ information نئی update کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ